اسلام علیکم پیارے دوستو غلام روحیں اپیسوڈ فور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا اکبر نے میری بات سنی تو اس کا موہ حیرت سے کھلا کھلا رہ گیا وہ مجھے تاجب خیز نظروں سے گھورتا ہوا بولا مجھے خود بھی حیرت تھی کہ آخر تمہارا بخار ٹوٹنے کا نام کیوں نہیں لے رہا بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب تم میاں صاحب کی دعاوں کی بدولت صحت یاب ہو گئے لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب تم دوبارہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد اس پہاڑ کی طرف بھول کر بھی روخ نہ کرنا ظاہر ہے ایک بار اپنے کیے کی سزا بگر لینے کے بعد اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کر سکتا میں نے صد کے دل سے کہا پھر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولا میرے نزدیک اب صرف تلاش مواش کا مسئلہ رہ گیا ہے میں کل سے دوبارہ روزگار کی تلاش میں نکلوں گا مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں اس بار ضرور کامیاب کرے گا لیکن میری مانو تو تم اس سلسلے میں بھی میاں صاحب سے ملو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور فرمائیں گے میرا بھی یہی خیال ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور اپنی قسمت ازمال ہوں اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک ورنہ پھر میاں صاحب کی قدم بوسی کے لیے ان کے دربار میں خاضری ضرور دوں گا دوسرے روز سے میں نے پھر ملازمت کے سلسلے میں بھاگ دور شروع کر دی چہہاں چہہاں بھی ذہن نے مشورہ دیا درخواست گزار دی مجھے توقع تھی کہ کہیں نہ کہیں قسمت ضرور ساتھ دے گی لیکن ایک ہفتے تک متواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگنے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی اکبر برابر میری دل جوئی کرتا اور حمد بڑھاتا رہتا میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے میں نے تیہ کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے اور دولت کے ساتھ طاقت بھی غریب انسانوں کو اس جہاں میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس روز کپڑے کے ایک بیپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنا حساب کتاب لکھنے اور دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازم رکھ لیا تھا تنخواب اچھتر روپے اُس پنہ آدمی کے لیے کافی تھے دن بر بڑی مانداری کے ساتھ میں دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا میں ان کا اندراج یہی کھاتے میں کروں میں اس کے حکم کی کامیل میں ریجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور سنبھال سنبھال کر کاغذات کا اندراج کرنے لگا ابھی میں اپنے کامیں بیزی تھا کہ میری قوت سماد سے ایک جانی پہچانی آواز ٹھکرائی پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن پیریسٹر راشد حسین جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا بیٹھا دکان کے مالک سے کسی مقدمے کی بات کر رہا تھا میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئیں تو میرے زخم تازہ ہو گئے میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چین لی تھی مگر مجھے افسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو میں حکارت سے مو پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے ایک طبیل عرصے کے بعد دیکھا ہے اس لئے شناف نہ کر سکا ہوگا لیکن راشد حسین نے مجھے نہ صرف دیکھ لیا بلکہ فہچان بھی لیا تھا اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا یہ جو بیریسٹر ابھی میرے پاس بیٹھے تھے کیا تم انہیں جانتے ہو ان کا نام بیریسٹر راشد حسین ہے کسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی کیوں جی ہاں اس کے بعد کیا ہوا تھا دکان کے مالک نے نفرت و حکارت سے پوچھا میں نے کچھ تین بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی بکواس کرتے ہو دکاندار نے گرج کر کہا تم نے بیریسٹر کے ہاں چوری کی تھی اس کی لڑکی کا سارا زیور پار کر دیا تھا جس کے عوض تمہیں سات سال کی قید ہو گئی تھی یہ سب جھوٹ ہے میں احتجاجن چیخ اٹھا راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنایا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا میرا دل تو بہت چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھری کھری سنا دو ملازمت تو بہرحال چھوڑنی تھی لیکن خیال کر کے کہ بات بڑھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا میں اپنا سا مو لے کر وہاں سے چلا آیا پھر ایک بار میرا جی چاہا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں قتل عام کرنا شروع کر دوں میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ کم کر دیئے تھے ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے میں نے خود اپنے آپ سے کہا شاہد علی اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی روش بدل نہیں ہوگی تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا تم جہاں بھی جاؤ گے اس سے بھی ملازمت کی ترخواست کرو گے تو وہ تم سے تمہاری صاحب کا زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا تم اپنے ماضی کو آخر کف تک اور کس کس سے چھپاتے رہو گے وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں ان میں تمہارا بھی حصہ ہے لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدل نہیں ہوں گے دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگا ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے میرا ذہن مجھے کچوکے لگاتا رہا ماضی کی تلقیادیں مجھے جنجھوڑتی رہیں اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا میں نے تیعہ کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا لیکن اس انداز میں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے اگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے ترہ ترہ کی دلیلیں پیش کی مگر میں نے ان نصیوتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اب میں نے عظم کر رکھا تھا کہ اپنی متین کردہ راہوں پر کوئی قدم اٹھانے سے بیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بیچینی سے جاگتا رہا صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا لیکن اکبر کو میں نے اپنے فیصلوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں میرا یہ فیصلہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کے بعد چپ چپاتے اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سیرے سے اپنی زندگی گزاروں گا میاں صاحب کی کوٹری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا حجوم تھا میں ایک طرف ہموشی سے پیٹ گیا شام کو کوئی پانچ بچے میری باری آئی میں سر جھکائے اندر داخل ہوا وہ پیاسے میرا برا حال ہو رہا تھا ذہن کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا لیکن جیسے ہی میں نے کوٹری میں قدم رکھا لبان کی خوشبو نے میرے دیل و دماغ کو تازہ کر دیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کی پریشانیاں جھٹ گئی ہوں میں بڑی عقیدت سے آگے بڑا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا آج کس لیے آئے ہو میرے پاس میاں صاحب کے آواز سن کر میں نے نظر انچی کی تو لرز اٹھا ان کی آنکھوں میں آج بھی وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانت صرف ہو رہی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نما تھے مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات میں بڑی نرمی سے پیش آئے تھے آج مجھ سے اس قدر نراز کیوں ہیں ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوف ناغ نظروں سے گھورتے ہوئے کڑک کر پوچھا مردود کس لیے آیا ہے میرے پاس میں خموش رہا تو میاں صاحب بولے اندہ ہو گیا ہے کہ دولت کی حوث نے تجھے بھی اندہ کر دیا ارے مردود تجھے خوش ہونا چاہیے کہ خدا لے تجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دیں اگر تُو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا میں نے اس پار بھی کوئی جواب نہیں دیا سر جھکائے بیٹھا رہا تو میاں صاحب چیخ کر بولے احسان فرموش جہنمی بول کتنی دولت چاہیے تجھے اگر خود کو مرباد کرنے کے درپے ہے تو تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی کسی کوٹھی میں بڑے حرام سے گزار دے جواب دے و مستانے ایاشی کرنے کی تھانی ہے چوری اور ٹکیٹی کرے گا کیا حرام کے مال سے اپنے پیٹھ کا دوزک بھرے گا میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پکل گیا میری آنکو سے بے اختیار آسو بے نکلے میں بے اختیار اٹھا میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کوٹری میں صرف میرے رونے کی آواز عبر رہی تھی میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے کچھ دیر تک وہ جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے پھر انہوں نے پر سکون ہو کر سر پر شکت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے شاہد علی مت قبراؤ عزیزم دیر ہے اندھیر نہیں اس کی لاتھی بے آواز ہے وہ جب رسی کھینجتا ہے تو بڑے بڑے ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے وقت کا انتظار خود کو سنبھالو میرے اوپر رکت کا عالم تاری تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر دنکے کی طرح تیزتاں موجوں پر بہا جا رہا میں میاں صاحب کے قدموں میں پڑا سسک رہا تھا انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بن گئی میاں صاحب مجھے رسیت کرتے رہے جب وہ خموش ہوئے تو میں نے نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی اپر امید نظروں سے دیکھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا میاں صاحب مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجئے میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے میں اس محول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے میاں صاحب اگر آپ نے میری التجانہ قبول کی تو میں برباد ہو جاؤں گا میاں صاحب میری اس اچانک درخواست پر ششترہ رہ گئے مجھے کچھ دیر تک گھورتے رہے پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے دوبارہ آنکھ کھلی تو ان کی آنکھوں میں حسرت بری ہوئی تھی مجھے سپارٹ نظروں سے گھور کے قدر بوجھے ہوئے لہجے میں کہا اللہ کو جو منظور ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں میں نے جلدی سے کہا تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حف میں بہت برا ہوگا میں نے فوری طور پر حامی بھر لی کچھ دیر بعد میں میاں صاحب سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کی کوٹھ رہی نماہ حجرے سے باہر آ گیا میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا اس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابرا کے اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرام اور تمام اسائش محیسر آ سکتی ہیں میں راشد حسین کے علاوہ ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے ہیں میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے میں اسی وقت دورتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اکبر کو یقین نہیں آتا تھا آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سادت حاصل نہیں ہوئی تھی شام ہوتے ہی ان کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا میں نے اکبر سے کہا تم خود درے ساتھ چلو اور دیکھ لو اس نے جواب میں میرا مقتصر سے سمان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے مجھے رخصت کرتے وقت اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرتیں تھی وہ منگے تھی اور اعتماد تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور وہ روحانی سادتیں سمیٹنا ہوگا جن سے اب تک مداخلت پسند نہیں کی یہ واقعی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا میرا عالم عجیب تھا جس وقت میں نے اکبر کو رخصت کیا اور میاں صاحب کے نیم پختہ مکان کی طرف قدم پڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے میں نے ایک عجیب سرور کی لہر اپنے اندر دھوڑتی ہوئی محسوس کی میں نے محسوس کیا جیسے میں اب محفوظ ہون باہر کی دنیا کا کوئی شخص مجھے پریشان کرنے کی جورت نہیں کر سکتا سکون اور سرور کی زندگی میری منتظر ہے اس وقت میرے باغبانہ خیالات بھی ختم ہو گئے تھے میں نے پہاڑی کے نیچے دور نظر آنے والی عبادی کو بے نیازی سے دیکھا اور آئندہ زندگی میں نیکیوں اور سچائیوں کا عظم لے کر آگے بڑھا دروازے پر ہی مجھے میاں صاحب کی آواز سنائے دی آ جاؤ شاہد میں میں نے اپنا سمان دروازے پر چھوڑا اور والی حانہ انداز میں میاں صاحب کے پیرو پر گر گیا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے خدا کا سایہ تم پر ہو تم حق کے امین ہو میرے بچے یہ نفس بڑا ظالم ہے اسے قربان کرو اور ماضی کرو پراموش کر کے ذکر اللہی میں مشہول ہو جاؤ وہ پہلی شام جو میں نے اس پہاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابلے پراموش شام تھی جب میاں صاحب کے ارادت مند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور روشنیہ سرج کے ساتھ گروہ ہو گئی تو میں نے دیکھا سیاہی اور خموشی کی ایک پر اسرار چادر اس جزیرہ نمہ پہاڑی پر تن گئی مگر اس شام مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا میں نے اس شام میں نے اس خموشی میں اتمنان کی ایک گہری سانس لی جیسے کوئی قیدی جیل سے باہر آنے کے بعد ازادی کی محک محسوس کرتا ہے کچھ یہی حال تھا اس پہاڑی پر میاں صاحب کا راج تھا یہ میاں صاحب کی حکمرانی کا علاقہ ہے یہ دنیا ایک علیدہ دنیا ہے اور میں میاں صاحب کا مقرب خاص ہوں میں بھی اس علاقے کا مالک ہوں میں خوشی میں جھومتا پہاڑی کے ان گوشوں کی طرف جانے لگا جہاں گھنے درختے اور گہری تاریکی تھی میں اپنا پورا علاقہ آج ہی رات دیکھنا چاہتا تھا یہ خاصی بڑی اور سر سبس پہاڑی تھی دور تک درخت تھی درختے ایک چھوٹا سا گھنہ جنگل یہاں آباد تھا میں درختوں کے ایک جھن سے گزر رہا تھا کہ ایک بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا خوش آمدید اسلام علیکم اس فیرانے میں یہ آواز کہاں سے آئی میں دہشت زدہ ہو گیا مگر پوراں ہی سنبھل گیا مجھے خیال آیا کہ میاں صاحب کے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جرخت سے جواب دیا مگر آپ ہیں کہاں میں تمہارے سامنے ہوں شاہد میاں ہماری ملاقات ہو چکی ہے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے رات کو جب میں چوری چھپے تانگ چھانکے رادے سے اس پہاڑی میں داکل ہوا تھا تو مجھے واپس آنے کے تلقین کی تھی وہ اب مسکر آ کر مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گھلے لگایا شاہد میاں تم بہت خوش قسمت ہو کہ میاں صاحب نے اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں شکریہ آپ کا مگر کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں ہمارا تعرف تو ہوا ہی نہیں اب میں کوئی غیر تو نہیں قطن نہیں میرا نام حسن ہے اور میں میاں صاحب کے غلاموں میں سے ایک ہوں بزرگ نے کہا مگر میں نے آپ کو میاں صاحب کے قریب نہیں دیکھا میں میاں صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں صرف میں ہی نہیں بہت سے دوسرے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے ان سب سے میں تمہیں ملواؤں گا شاہد میاں تم سب کچھ جان جاؤ گے خدا کے مظاہر دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہ کافی ہیں جو تمہارے پاس ہیں تمہیں اپنے دل اور ذہن کی آنکھیں روشن کرنا پڑیں گی پھر تم بہت کچھ دیکھنے پر قاتل ہو جاؤ گے مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کی ایک نکاح کرم تمہاری ناتما بسارت کو روشن کرتے گی تم طلب کس طرح کرتے ہو اور تمہاری طلب میں جذبہ کس قدر ہے یہ سب اسی پر منحصر ہے بزرگ نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور میں تمہیں اس پہاڑی کی سیر کراؤں میں حیران اور شش طرح کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ ہو لیا اور میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی وہ دنیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا حسن ایک بزرگ تھے اور ان کی دنیا اس دنیا سے مختلف تھی میاں صاحب کے یہاں رہتے ہوئے مجھے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گدر گیا اس مدت میں میں نے میاں صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ان کے بارے میں جو روایتیں مشہور تھی وہ حقیقت کا اشر اشیر بھی نہیں تھی میرا عمل بخل ان کے حجرے میں روز بروز جاتا ہوتا جا رہا تھا میں یہ اکثر بدل چکا تھا میں اب کسی دوسری دنیا کا شخص ملوم ہوتا تھا میری داری بڑھ گئی تھی اور لباس بہت معمولی تھا مہنے میاں صاحب کے حجرے میں جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے لئے کافی تھے میاں صاحب کے حجرے کے اندر پنجرے میں بن توتوں نے میری خاصی شناس آئی ہو چکی تھی مگر میاں صاحب کا رویہ ان توتوں سے ہمیشہ کھنچا کھنچا سا رہتا رات ہوتی تو اس کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگتی میاں صاحب روحوں کے ایک پرے سے ہم کلام ہوتے وہ جب چاہتے کسی بھی روح کو طلب کر لیتے اور اس سے گھنٹوں ہم کلام رہتے روحوں کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عملیات میں بھی علم حاصل تھا وہ اپنے عقیدت مند کی ضرورت دے کر اس کا مدہ بیان کر دیتے تھے ان کے اردگرد اجنہ کا حجوم تھا ابوالخسن اس حجوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخص سمجھے جاتے تھے رفتہ رفتہ اجنہ سے میری قربت کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ جیسے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں اب میں انہیں دیکھ سکتا تھا یا وہ خود اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میری نظروں سے اوجل رہیں ابوالحسن کی مجھ پر خاص شرکت کی نظر تھی وہ مجھے اکثر پہاڑی کے سنسان اور گھنے درختوں والے تاریخ کوشیں میں لے جاتے جہاں اجنہ کی قیام گاؤں خاص سلسرہ شروع ہو جاتا تھا میاں صاحب کا رفیق ہونے کے سبب وہ سب نیرا احترام کرتے تھے ابوالحسن کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی درشہوار وہ اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کی ہوش اٹھ جاتے تھے وہ سراپہ حسن لڑکی میرے سامنے آتی تھی مگر میں ایک بے نیاز شخص تھا میں پاگل نفس کو مار چکا تھا اور میں اپنے بچے کچھ سرکش نفس کو علائشوں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا نفس کی پاکیس کی ہی سے میں میاں صاحب سے کچھ حاصل کر سکتا تھا میاں صاحب کے حجرے کے سامنے صبح سے تک عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کا ایک حجوم لگا رہتا تھا میاں صاحب سب کی باتیں اتمنان سے سنتے لیکن صرف اس کے حق میں دعا کرتے حقیقتا ضرورت مند ہوتا دوسروں کو وہ دلاسہ دے کر رخصت کر دیتے تھے مجھے یہ کہنے میں کوئی آت نہیں کہ میاں صاحب روشن زمین تھے اور اس کے سوا بھی بہت کچھ تھے اس کا اندازہ میری اس ترگزش پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہو جائے گا ان کی عقیدت مندوں میں مجدوروں سے لے کر بڑے بڑے روسہ اور عالی حکام تک شامل تھے لیکن جہاں اثر کی ازان ہوتی سارا مجمع کائی کی طرح چھڑ جاتا مغرب کے بعد یہاں بٹکتی روحوں اور جنوں کا قبضہ ہو جاتا یہ ساری جگہ پر اثرار ہو جاتی مجھے ابو الحسن دور شہوار اور دوسرے جن نظر آنے لگتے رات کو میاں صاحب کی ہو حق کی آوازیں اور صدائیں اللہ اس قدر زور سے بلند ہوتی کہ پوری پہاڑی تھر تھرا جاتی میں نے اس تمام عرصے میں ایک سچے عقیدت مند اور خادم کی حیثے سے میاں صاحب کی خدمت کی اور ان کی ضرورت کا خیال لکھا میں سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا پندرے میں بند خبیص توتا مجھے چھیڑتا کہ میں اور زور سے پاؤں دباؤں میاں صاحب اس شرارت پر اسے ڈانٹ دیتے اور وہ سہم جاتا لیکن چھے ماہ کے اس عرصے میں میاں صاحب نے نہ تو مجھے کوئی عمل سکھایا اور نہ ہی میں روحوں کو طلب کرنے کا وہ راز جان سکا جو اس جگہ کا سب سے حیران کن مذہر تھا ہرچند کے میاں صاحب کے تمام کرشمے اور موجزے میرے سامنے رونما ہوتے تاہم میں میں ان کی گرد کو نہ پہن سکا غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی ماضی کے کسی انتقامی جذبے سے علودہ تھا بہرحال ایک دن مجھے خود کو سنبھالنا پڑا ہوا یہ کہ ایک روز میں حسب معمول رات کے وقت میاں صاحب کے پاؤنڈ آ رہا تھا میاں صاحب اپنی کھری ہائی پر آنکے بند کیے لیٹے تھے میرا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے اس لیے کچھ دیر بعد میں آہستہ اس سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا ابھی میں بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی بھی نہ کرنے پایا تھا کہ میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز میرے کانوں سے چکرائی وجد کی حالت میں وہ ہمیشہ حق اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے سوتے میں بھی ان کا ورد جاری رہتا اور حق اللہ حق اللہ کی مدھم آواز اوبرتی رہتی تھی لیکن اس وقت میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ہر بڑھا کر اٹھ گیا پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب چار پائی پر بیٹھے نظر آئے ان کا چہرہ جو زیادہ تر پر سے تو لہتا تھا اس وقت اغیز و غزب کی وجہ سے صرف ہو رہا تھا کب کپاتے ہوئی انگریہ تسبیح کے دانوں پر بڑی تیزی سے چل رہی تھی وہ انگاروں کی مانت جہک تھی آنکھیں سامنے جھومبری کے دروازے پر مرکوز تھی میں خموش پیٹھا میاں صاحب کے چہرے کو تکتہ رہا جلال کی حالت میں پہلے بھی کبھی میں نے ان سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کی تھی کچھ دیر تک میاں صاحب اسی حالت سے دوچار رہے پھر اچانک انہوں نے نظر گماغر میری سن دیکھا اور کراخت آواز میں بولے مردود خدا نے چاہا تو تیرا انجام بڑا عبرتناک ہوگا میں بری طرح سٹ پٹا گیا میاں صاحب کے غصے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی آج سے بیشتر انہوں نے کبھی اس انداز میں مجھ سے کوئی بات نہیں کہی تھی ہمیشہ اولاد کی طرح مجھ سے محبت سے پیش آتے تھے چنانچہ میرا وہ کھلا جانا یقینی بات تھی ابھی میں حیرت سے دوچار تھا کہ میاں صاحب کے ہنٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی اور وہ اسی جلالی حالت میں بولے آپ میرے پاس آ میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری حقیقت کیا ہے اتنی جلدی اپنی اوقات بھول گیا میاں صاحب کا دوسرا جملہ سن کر میں پسینے میں ہاپتا کامتا اٹھا اور ان کے سامنے دوز انہو ہو گیا لیکن میاں صاحب کی نظرے بدستور اسی جانب جمعی ہوئی تھی جہاں میں پہلے بھٹا تھا ان کی پلکوں کو ایک معمولی سی جنبش بھی نہیں ہوئی ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے کام رہے تھے اور چہرہ اور چہرہ ہمارے غصے کے اتنی شدر سے جھڑکے کھا رہا تھا جیسے اس میں برکی روح دوڑ رہی ہو میں نے ڈڑتے ڈڑتے زبانک والی میاں صاحب اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں مجروم کی آہ کبھی خالی نہیں جائے گی تیرا اقتدار اب وقتی ہے میاں صاحب میری سنگ تو متوجہ ہوئے بغیر کہتے رہے میرے پاس مرد کے لیے مت آنا میرے پاس نہ آنا میری سمجھ میں خاک نہیں آ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میں حیرت اور استجاب کی کیفیت سے دوچار کھڑا پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کو دیکھتا رہا میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب کو میرے دل میاں صاحب خدا کے لیے مجھے بدعا نہ دیجئے حالات نے منزل کے نشان مجھ سے چھین لیا ہے میں مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں میرے والدین کی بے چین روحیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ ان پر ظلم توڑے گئے ہیں میری بہن کی کربناک چیخے مجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہیں میاں صاحب مجھ پر بڑے ظلم ہوئے ہیں مگر آپ خدا کے لیے مجھے اپنی انائیتوں سے محروم نہ کیجئے